اسلام علیکم ویلکم ٹو نیا دور میں سانا کیوان پروگرام میں میرے ساتھ تھا ہے ملک صاحب اسارانہ صاحب ناظرین سینٹ کے چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کا انتخاب ہو چکا ہے اور نو منتخب سینٹرز نے حلف بھی اٹھا لیا ہے پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی ہے جو کہ بلا مقابلہ چیرمن سینٹ منتخب ہو چکے ہیں جبکہ پیپ نون لیگ کے ہیں سردار سیدال خان ناصر جو کہ بلا مقابلہ ڈیپٹی چیرمن سینٹ منتخب ہو چکے ہیں لیکن اپوزیشن بائی کارٹ کیے ہوئے ہیں اس انتخاب سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کیوں کیونکہ منڈیٹ چوری ہوا ہے فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی سیون کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے تو ایسے میں حالات آگے کیسے چلیں گے ملک آگے کیسے بڑھے گا خوشحالی کیسے آئے گی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی کیونکہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے تو جڑا ہے رانہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائے گا اس یوسف رضا گلانی صاحب بلا مقابلہ مختلف ہو چکے ہیں مبارک دیں گے ظاہرہ اور اس فیصلے کو دیکھتے کیسے آپ دیکھیں ایک تو میں یوسف رضا گلانی کی جو کامیابی ہے ایچولی وہ آصف علی زرداری کی کامیابی ہے اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ساری گیم کے بینیفیشری اگر کوئی ہیں تو وہ آصف علی زرداری ہیں انہوں نے اپنا چیئرمنٹ سینٹ بھی بنا لیا وہ صدر ہیں پانچ سال کے یہ آئینی عوضے ہیں یعنی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ عوضے نہیں ہل سکتے اور شباشیف صاحب کل کو گھر چلے جائیں اور نکوی صاحب یا کوئی اور اگر وزیراعظم بن جائے تو کوئی آئے جائے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ پانچ سال کے لئے تو یہ کنفرم ہو گئی نا انکیسیٹس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پیارا تاہر ملک جو ہے وہ پاور گیم کا بڑا شدائی ہے اور وہ یہ سے کہتا ہے کہ نواز شیف پاور گیم کے بہت بڑے پلیئر ہیں لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ تاہر ملک کو بھی اپنے خیالات میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اور زرداری صاحب کو مانا پڑے گا کہ وہ پاور پلے کے سب سے بڑے کھلا رہے گی یہ تو ہوگی ایک بات اب آج ہے دوسرا کہ یہ جو آج انتخابات ہوئے ہیں ہم نے دیکھیں ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے جمہوریت کا ایک حسن ہے اداروں کا اپنا ایک حسن ہے اور وہ برقرار رہنا چاہیے جس طرح ہم نے پی ٹی آئی کو بلڈوز کر کے انتخابات کرائے اور جس طرح پی ٹی آئی کو ان کے حق سے محروم کیا اور اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں جناب جسٹس آمیر فاروق صاحب کو جنہوں نے کل ان کی درخواست جو ہے وہ مصطرت کی آمیر فاروق صاحب وہ ہی ہے جن پہ چھ ججز نے بہت سارے الزامات لگائے ابھی تو ہم کو جواب وہ ہوں گے ایک طرف کے پی کے اندر سینٹ کے انتخابات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ کہتے ہیں الیکٹرال کالیج مکمل نہیں ہے دوسری طرف سینٹ میں ہو سکتے ہیں چاہے وہ مکمل ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ نے ڈنڈے کے زور پہ ہی اس طرح چلانا ہے اور ڈنڈے کے زور کے اوپر ہی آپ نے یہ سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے آگے بڑھنے تو میں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ہم کس سمت جارہے ہیں جمہوریت کے نام پہ ہم کس طرف جارہے ہیں اور ہم اس سمت جارہے ہیں اس کی منزل کوئی ہے دی یا نہیں ہے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کی کوئی منزل ہے جس طرح ہم نے بلڈوز کر دیا ساری چیزوں کو اور عدالتوں کے ذریعے بلڈوز کر رہا ہے اور آمیر فاروق صاحب نے تو پروف کیا کہ بھئی میں تو بکٹ کے ایک اینڈ پہ کھڑا ہوں اور وہیں پہ کھڑا رہوں گا اور جس طرح انہوں نے کل فیصلہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہونے کا ایسا ٹھیک ہے سینٹ بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن ہم جو پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں وہ آنے والے دنوں کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے کوئی روشن مثال نہیں ہے اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک جماعت کو کچلنے کے لیے اور اسے اس سسٹم سے اٹھا کے پھیٹنے کے لیے جو کر سکتے کریں گے اور ماضی میں ایسا در چکے ہیں ہم الیکشن کمیشن استعمال کریں ہم عدالتیں استعمال کریں ہم جو چاہیں گے کریں گے ہم نے ایک پارٹی کو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننے دینا مالک صاحب آپ یوسف رضا گلانی صاحب کے چیئرمن سینٹ بننے کے فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹری دیکھیں تو اس میں میں سمجھوں گلانی کا نام بہت اوپر چلا جاتا ہے یہ میرے لئے واحد پاکستان کے سیاست آنے بلکہ دیفینیٹلی ہیں جن کو پاکستان کی اسیاملی کا سپیکر ہونے کا بھی ازاز ہے اب سینٹ کے بھی چیئرمن ہو گئے ہیں وزیر اعظم بھی رہے ہیں لویلٹی شوک ہی ہے انہوں نے ترداری صاحب کے ساتھ بھی سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو لانگسٹری ہو رہے ہیں کسی بھی وزیر اعظم کا اس میں ذلوکار علی بٹو بھی شامل ہے امران بھی شامل ہے بین ازید بھی شامل ہیں گلانی صاحب کا سب سے زیادہ ہے ان کو شدائیں بھی ہوئی ہیں انہوں نے قید بھی کٹی ہے یہ قیدرل منسٹر بھی رہے ہیں اور یہ ویسے ان کی جو پیدائش ہے وہ جنرزیا کے زمانے کی ہے ایٹی فائی میں یہ منسٹر بنے تھے تو ان کا پولٹیکلی تو میں رانے سے گریہ کروں گا کہ وہ زرداری صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا تھا وہ چھپا رستم یا یہ کہنا کہ پاور پولٹیکس میں ہم نواز شریف کے بڑے چانے والے تھے تو ایک حوالے سے رانہ میری بات کوئی دور آ رہا ہے میں کوئی نواز شریف کو گورڈ میڈل نہیں دیتا تھا میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پولٹیکس نہیں ہے اب زرداری صاحب بھی جو کہا رہے ہیں وہ بھی پیپلز پولٹیکس نہیں کر رہے یہ بھی اس کو جوٹ روڑ کی سیاست کہہ رہے ہیں یا پاور پولٹیکس کہہ رہے ہیں پہلے بھی اگر پاور پولٹیکس ہوئی ہے تو نواز شریف لیتا تھا اب اگر پاور پولٹیکس میں زرداری صاحب جیت گئے ہیں اور مجھے اب شک پڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی میں یہ بحث ہو رہی ہے تو یار ہم بھی ان کی نقل اتاریں تو اسی لیے وہاں سے الکی الکی آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب آپ کور کمانڈر کے پاس ساری کیمنٹ بھی لے جاتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فوج ریاست کو نہیں مانتی تو کہانی ہر طرف ایک ہی نظر آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ رانا سمجھتا ہے کہ نواز شریف پاور پولٹیکس سے کرلا کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دوڑ میں ساروں کی جنگ ایک ہی ہے بالکل ٹھیک آپ کو اس سے رانا صاحب سیاسی ادم استحقام مزید بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جو ملک کا یہ جملہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی ای جو ہے وہ اسٹراتجی پر چل پڑی ہے وہ فوج کو نہیں مانتی میں بالکل اس بات کی تردید کرتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا پاک فوج ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے اور پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کی قربانی دے کے اپنے خون سے اس ملک میں امن کا چراغ روشن کرتے ہیں بے شک تو وہ کسی جماعت کی اتنی جورت نہیں ہے کہ اسے تسلیم نہ کرے اور تسلیم نہ کر کے پاکستان میں رہ سکے یہ بیچ میں کچھ لوگوں نے جو آگ بھڑکائی ہے کہ پی ٹی آئی اور جو اسٹرلیشمنٹ ہے وہ آمنے سامنے رہے ہیں اسی سے ان کا دال دلیا چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اسی سے ان کو سب کچھ فائدہ حاصل ہو رہے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی قریب نہ ہو بھائی اگر وہ جاتے ہیں کوئر کمانڈر کے پاس افطار کرنے اور انہوں نے دعوت دی اور وہ چلے گئے تو کیوں نہ جائیں کیا ریاست کے ادارے آپس میں وہ نہیں ہو سکتے اور پھر ویسے بھی اگر یہ تاثر ہے کہ کئی اسٹریبیشمنٹ اور پی ٹی آئی میں کئی کوئی تھوڑا سا نفاق ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے اور یہ سوازہ گریٹ جیسٹر دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں آسیف علی زرداری صاحب کی ایک خوبی اور بھی ہے کیا اب یہ نہیں سمجھے گا کہ میں زرداری صاحب کے ترجمان کے طور پر یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہ تو ملک صاحب کومنٹ کریں گے ملک صاحب کریں گے تو سنیں گے بھی آگے سے مجھ سے اچھی اصل چیز یہ ہے کہ لائلٹی یوسف رضا گلانی وہ آدمی ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خاطر بہت ساتھی تکلیفیں جھے لی وہ پرائم نیسٹر شپ سے ہٹیں پھر پانچ سال کے لیے ناہل ہوئے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کومنٹمنٹ نہیں ختم کی وہ وہی پہ کھڑے رہے ٹھیک ہے جس کا آج انہیں صلاح بھی مل رہا ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ زرداری صاحب کا اپنا ایک اصول ہے کہ وہ اپنے اردگید ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے اصولوں کے اوپر اور پارٹی کومنٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں مثال کے طور پر شرجیل محمد صاحب کو وزیر اطلاق بنایا گیا شرجیل محمد صاحب نے بہت مشکلات جھیلی پیپلز پارٹی کے لیے اور مشکل وقت میں ان پر جتنا میڈیا کا پریشر آیا سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے وہ سارا پریشر جھیلا اپنے پیروں پہ کھڑے رہے ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے میڈیا کی نفسیات کو سمجھا اور پھر اس سے کھیلے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا انتخاب بھی زرداری صاحب کا اس حوالے سے ایک بہتر فیصلہ ہے کہ ایک ایسا شخص سندھ کے معاملات کو بھی جو سمجھتا ہے اور میڈیا کو بھی ہنڈل کرنا جانتا ہے سو زرداری صاحب کا ایک خاص انداز ہے وہ اپنے پلیئرز کی صلاحیتوں کو بھی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے آپ انہیں کہیں کہ جی وزیر اعظم لگانا ہے تو کہیں کہ پائن کو لگا دو پھر کہا جائے کہ اچھا جی وزیر اعالہ لگانا ہے تو انہیں کہ پائن کو لگا دو اچھا چیرمن سینٹ لگانا ہے پائن کو لگا دو ان کے جو آل ان دا فیملی ہے نا اس نے آج ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ بند گلی میں اندھیرے گلی میں کھڑیں ڈپریشن کا شکار ہیں ٹھیک ہے ادریات شروع ہو گئی ہے بیماری کا رونا شروع ہونے جا رہا ہے جلدی آپ سنیں گی کہ بیماری کا رونا شروع ہو گیا ہے سو یہ گوڈ موو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یوسف رضا گلانی نون لیگ سے بھی کمفرٹیبل ہیں پی ٹی آئی میں بھی کبھی کسی دور میں ان کے اچھے وہ رہے ہیں باقی جماعتوں سے بھی ہیں بطور سپیکر بھی انہوں نے ایک اچھا رول ادا کیا تو اللہ کرے کہ وہ سینٹ کے اندر ایک ایسا ماؤل بنائے جس میں یہ جو تاثر بن گیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بلڈوز کر رہے ہیں اور اس اٹھا کے باہر پھیک دیا سسٹم سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بینگ چیئرمن سینٹ کیونکہ وہ کسی ایک پارٹی کے چیئرمن نہیں ہے وہ سینٹ کے کسٹوڈین ہیں اور اس میں جتنی جماعتیں وہ ان سب کے محافظ ہیں یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے اب اپنے کردار سے کہ میں تمام جماعتوں کا محافظ ہوں میں کسی ایک جماعت کا نہیں ہوں چلیں ملک صاحب سے میں بوچھ لے دیں مزیر اطلاعات کی تکاروری پر ان کی کیا جذبات ہیں کیا کہیں گے آپ ملک صاحب دیکھیں جی میں تو مبارک بات دے دوں جو اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں سجیل صاحب کے لیے بھی چیلنج کیا ہونے چاہیے جو ایک تھوڑی سی میں نیگٹیب بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور پوزیٹیب بھی کرنا چاہ رہا ہوں میں سمجھ تو ان کے پاس experience ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کی loyalty کسی بھی party کی وہ فرد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ان کی loyalty زرداری صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے مگر اس سے بڑی loyalty ان کی people's party کے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے طاقت کا سرچشمہ حوام ہے اس کا کیا مطلب ہے روٹی کپڑا مکان اس کا کیا مطلب ہے کہ privatization ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے پاکستان کو نقصان ہو تو میرا جو argument ہے رانے کے خلاف میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان ہونی چاہیے loyalty یہ میرے لیے دوست ہے میں مجھے اچھا لگتا ہے رانہ میں اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر جب آپ party میں ہوتے ہیں تو آپ فرد کی محبت اپنی جگہ میں اس کے خلاف نہیں مگر اصل آپ کی loyalty آپ کا وہ program ہے وہ منشور ہے ملک صاحب آپ تک رہے میری آواز نہیں پہنچی میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی party کے ساتھ کھڑے رہے اور party کے لیے انہوں نے بہت ساری مشکلات کو جھےلا اور party کے ویسے میرے حالے آپ کا phone system ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ویسے تو آپ کو studio میں بھی آواز نہیں آتے تھی اب تو phone کے اوپر ہیں آپ چلو آپ رانہ نجائز فیضہ اٹھا رہا ہے میں اس کے سامنے نہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو موقع ہے چینمنٹ سینٹ بھی ان کے پاس آگئے ہیں آج کے زمانے میں میڈیا کی بڑی ویری ہے شدین محمد صاحب وزیر اطلاعات ہوگئے ہیں میری دونوں کو مبارک بات ہے اور میرا دونوں کے سے یہی توقع ہے کہ یہ جو people's party کی soul ہے وہ سیمپل ہے وہ ہے کہ جمہوریت کا ساتھ عوام کے مسائل کا حل تو وہ اگر وہ کریں گے تو یہ زرداری صاحب کی بھی کامیابی ہوگی پاکستان کی بھی کامیابی ہوگی اور ان کی جو روح ہے people's party کی اس کی بھی کامیابی ہوگی تو میرا تو یہ آرگومنٹ ہے عوام کے مسائل کا حل یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے دیکھیں کر پائیں گے یا ہو جائے گا یہ تو ایک فیوچر کی بات ہے یہ تو ایک مستقبل کی بات ہے میری نظر میں اصل چیز ہوتی ہے ایفرٹ کوشش آپ کوشش کریں کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اصل بات تو یہ کہ آپ ایفرٹ کریں آپ کوشش کریں اور کوشش کریں گے تو رستہ خود با خود بنتا چلے جاتا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی اس بھی قیادت ہو اگر وہ خلوص نیت سے کوئی کوشش کرے تو اللہ ضرور برکر ڈالتا ہے ایسی کونسی بات ہے کیا ہم مضرور قوم ہیں کیا ہم بے وسائل قوم ہیں کیا ہم بے سمت قوم ہیں اصل صرف ضرورت ہے تو ایک ایسی لیڈرشپ کی ہے جو ہماری پلس مصبت جو ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمانگی کے ساتھ آگے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس اللہ نے وسائل دیئے ہیں مادنیات دیئے ہیں سمندر ہے دریا ہے گوادر ہے دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا ایک آتیا ہے وہ گوادر پورٹ سونے کی چڑیہ ہے پاکستان گیم چینجر ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہے کمی ہے تو ہماری ویل کی کمی ہے اور عظم کی کمی ہے اگر وہ ہمارے پاس ہو اگر وہ جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہمیں کمی ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے نیت کی بھی کمی ہے ملک صاحب کہیں نہ کہیں آپ یہ بھی مانتے ہیں وزیراعظم صاحب کی ہی سٹیٹمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں فیلحال دو کروڑ ساٹھ لاک بچے سکول سے باہر ہیں اور ہمارے ملک میں تعلیم کی صورتحال یہی ہے اور پنجام کے کتابیں جو ملنا تھی وہ بھی نہیں ملنا اور جو سندھ کے سکولوں کا حال ہے پلوچستان کے سکولوں کا حال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے اس کو کس طرح سے ہم overcome کر پائیں گے اس چیز سے نکل کیسے پائیں گے کیونکہ سکولز تعلیم آپ سمجھتے ہیں نا کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کس قدر ضروری ہے دیکھیں اس کا indicator اچھے نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہمارے سارے اکوران ہے جس میں پی ٹی اے بھی شامل ہے پیکو سوارٹی وین ان بھی ہے یہ اخباری بیانوں تک تو بہت سمجھدار ہیں ان کا وین بھی بہت زیادہ ہے ان کی نیت بھی بڑی اچھی ہے مگر عملا کچھ بھی نہیں ہے عملا آپ دنیا میں ساری جو آج کی دنیا کی لڑائی ہے کیونکہ آپ نے سوال کی ہے ترقی کا تو دنیا کے پاس جو ترقی کا موڈل آیا ہے وہ سمپل یہ ہے کہ کوئی ریاست کوئی ملک جو ہے وہ اپنی عوام کی ترقی کے لیے جس کو ہم human development کہتے ہیں کتنے پیسے لگاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں آپ education میں کتنے پیسے لگاتے ہیں اور یونیٹی نیشن کا جو standard ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 فیصد جو جی ڈی بی کسی بھی ملکی جو قومی جتنی پیداوار ہے اگر آپ اس کا مجبوری 6 فیصد تعلیم پر minimum لگائیں تو پاکستان کا شمارت تقریبا 1.5% ہم جی ڈی بی کا لگاتے ہیں education پہ اور وہ education system جو corrupt ہے جس میں teacher میری طرح کے نلائک ہے نکلیں چلتی ہیں بوٹی مافیا وغیرہ وغیرہ health میں آپ دنیا کے low of the lowest countries میں ہیں sugar میں آپ number one ہے TV میں آپ top three میں ہے polio صرف دنیا کا وہ پاکستان اور فانستان چاہتے ہیں تین ملک ہیں جہاں پہ یہ polio پایا جاتا ہے پھر آپ کی ڈائریے سے تقریبا 10 سے 15 لاکھ پاکستانی بچے مات جاتے ہیں یہ بیانات سے نہیں کام چلنا یہ نہیں تہیشیتیں یہ جو رانے کے ڈائجس والے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ نے سب کوئی دیا بھائی دیا ہے question یہ کہ where is the planning how to utilize those sources تو آپ کے پاس planner کے ذر ہے team کے ذر ہے آپ کا وین کے political parties بلکل election لڑتی ہیں وہ election بھی جن کی مدد سے لڑتی ہیں اب سب کو پتا چل گیا تو رانے صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کو یہ تو سوچنا ہے یہ حکمران ہیں ان کو چیزیں چیزیں کرنی ہے ایک ایک لاز بات کروں بچے بچے کو پتا تھا پاکستان سارے کو پتا تھا کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ پیٹول کی بھی بیجلی کی کیمت میں بھی گائی میں بھی اضافہ کرے گی کل آپ نے سارا برٹ بینک کو دیکھ لے جو کہہ رہے ہیں تو ساری دنیا کو سب پتا لگی ہے روز میں گائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تیاری چوری کچھ نہیں ہے صرف ہمارے بیان بازی چل رہی آٹھ فروری کو عوام کو مالک سب کچھ بھی شور شرابہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہیں سینٹ کے بھی احتجاج کریں گے جی اب کیا صرف احتجاج ہی رہ جائے گا نامنظور شور شرابہ اس کے علاوہ کوئی بات آگے بھی بڑھے گی یا نہیں ملک صاحب ماشاء اللہ ویسے تو وہ یہاں کے اندر وہ کچھ کرنے کا عظم نہیں ہے جو میں بات کر رہا تھا یہ تھی آپ نے پی ٹی آئی کا جو مجھ سے پوچھ ہے تو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں استحقام لے کے آنا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کا معاشی استحقام سیاسی استحقام سے جوڑا ہوتا ہے اگر آپ سیاسی استحقام نہیں لائیں گے تو جو غیر ممالک کے سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں کریں گے جب انہیں پتا کہ یہاں سیاسی استحقام ہی نہیں ہے وہ یہاں یہ تو پاکستان میں سیاسی استحقام بہت ضروری ہے سیاسی استحقام کیسے آئے گا جب آپ سیاسی مساوات لے کے آئیں گے سیاسی مساوات کیسے آئے گی سیاسی مساوات تب آئے جب پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھیں گے ایک جگہ کیسے بیٹھیں گے تب بیٹھیں گے جب تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ان کا میجر شیئر ہے وہ آپ دیں گے ٹھیک ہے میجر شیئر کب دیں گے جب آپ فارم پینتالیس اور فارم سینتالیس کا فرق مٹا کے آپ جو اصل ووٹر ہیں جن کے ووٹ سے کوئی کامیاب ہو ہے اس کو جب تک آپ دیں گے آخر یہ کب تک ہوگا کہ خواجہ آسف جیسے لوگ جو ہیں وہ کبھی آج آرمی چیف کو میسیج کریں گے یا فون کر کے اپنی سیڈ بچوائیں گے کبھی وہ رات کو ایک لاکھ سے ہارے ہوں گے اور دوپہر کو جیت جائیں گے آپ قوم کی آنکھوں میں مرشے ڈال دیں انہیں اندھا کر دیں ان کو دیکھنا بند کر دیں ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیں تاکہ انہیں سنائی نہ دیں ان کے ہونٹ سیدھیں تاکہ وہ بول نہ سکیں اگر آپ نے ایک ایسا جنگل کا کانون بنانا ہے جس کے اندر آپ ویسے تو کہیں ووٹ کو عزت دو تو آپ ووٹر کو کہیں تیرے کانوں میں سیسا ڈال دیں تیرے ہونٹ سیدھیں ایک لاکھ ووٹ سے ایک خاتون جیتے اور شام کو ہار جائے تو اگر آپ نے اس طرح نظام چلانا ہے یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان میں ووٹ کی حرمت کا مسئلہ ہے چھوڑ دیں آپ ایٹی آئی کو چھوڑ دیں آپ عمران خان کو ووٹ کی حرمت کا تو خیال کریں اور اس طرح تھوڑی کرتے کہاں ہوتا ہے کہ رات کو جیتنے والے موں سے کہہ رہے کہ ہم نہیں جیتے خاجہ آصف صاحب باقی سارے لوگ وہ کہتے ہمیں زبردستی جتوائے گئے تو اگر آپ نے زبردستی جتوانا ہے اور ایک زبردستی کا نظام چلانا ہے تو اسے ڈیموکراتک نہ کہیں اگر آپ ڈیموکراتک کہتے ہیں تو پھر ڈیموکراتک نورمز جو ہیں ان کو فالو کریں اور پاکستان میں استقام آئی نہیں سکتا جب تک آپ پی ٹی آئی کو سیاسی انصاف نہیں دیں گے عمران خان کو سیاسی انصاف نہیں دیں گے پاکستان میں سیاسی استقام نہیں آسکتا پالک صاحب جمہوریت کی بات ہو رہی ہے ووٹ کو عزت دو بات ہو رہی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سالہ تاریخ اٹھا کر ہم دیکھ لیں تو کیا آج تک ووٹ کو عزت ملی کبھی نہیں میرا نہیں حال ملی اور اگر ہم نیگٹیو بات کریں تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے مطلب اس ملک میں ایک بھی ابھی تک الیکشن نہیں ہو سکا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فری الیکشن کا بڑا شور ڈالا جاتا جی جو پیدا الیکشن ہوا تھا ون ووٹ وہ الیکشن ایسا ہو گئے کہ آج اس کو 54 years ہو گئے ابھی تک ہم نے اسیمبلی نہیں بلائی یعنی کہ الیکشن ہو گئے تو جنرل یعنی اسیمبلی بلانی تھی ابھی اسیمبلی میں آکے سمندر کترہ شہری کی عزیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا سیاد ستہ دونوں کا 50-50 کردار ہے ادم اس تقام میں دونوں کو 50-50 پرسن آگے آنا آگا یا پیچھے جانا پڑے گا میں کہنا یہ چاہ رہا ریاست کا کام ہے کہ وہ فری ایلیکشن کرا ہے کیونکہ ریاست رہتی ہے الیکشن کمیشن نے وہی رہنا ہے پولیس نے وہی رہنا ہے اداروں نے وہی رہنا ہے پولیٹیشن آتے رہتے ہیں اگر یہ ریاست کو ایک کمیٹمنٹ کرنی چاہیئے عوام کا جو ووٹ ہے اس میں میدانے کے ساتھ اگری کرتا امانت میں خیانت ہوگی یہ تو پچاس پرسن کرنے آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیشن کا مسئلہ ہے ترکی میں اگزیمپل لیتا ہوں میں اگزیمپل تھے اگر اگر آپ کو پتہ ہمارا ایک سے رابطہ ہوتا ہے میں ان سے پوچھا کہ ترکی میں بھی بڑی لڑائی رہی کبھی مارشل اللہ جیسی کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے تو آپ کے پولیٹیشن نے کس نے ڈومینیٹ کیا تو مجھے اس سے ایک بڑی اچھی بات لگی اس نے کہ ہم نے پرفارمنٹ سے جیتے ہم نے پرفارمنٹ کیا ہم نے سوسائیٹی کو اصلاح لے کیا اکانومی کو بہتر کیا ہم نے ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر کیا انفر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اصل سلوشن ہے وہ اس بات سے تہہیہ کر لے کہ آئین اور قانون کے مطابق جس کا ووٹ ہو جائے گا ہم پولیٹیشن یہ کرے کہ ہم آکے ناکی جی چمچا گری کریں ہم پرفارمنٹ سے لڑیں گے مثال کے طور پر ایک منٹ میں آپ سے زیادہ لے لی تو شباز شریف آگے میں گائی کو کنٹرول کر دے پاکستان میں پولوشن کام کر دے اہم بندے کام ہو جائے لوگوں کو یہ چاہیے یہی وہ عمران سے چاہیتے ہیں یہی وہ پیپر پارٹی جی اگر آپ فری الیکشن نہیں کرائے گی تو پاکستان دائروں میں گھومتا رہے گا بلکل ٹھیک ہے آہ بریک مجھے ملک صاحب آناؤنس کرنی ہے ران صاحب اس کے بعد کانٹین کریں گے اور بات کریں گے بریک کے بعد تحریک انصاف کے حوالے سے کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے نون لیگ اس ٹائم کہاں کھڑی ہے کتنے اختلافات ہیں اس پر بات لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ناظرین آگے بڑھیں کہ بتائیں آپ کو مرتضی صلنگی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ جنہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ جیل کی سلاحوں سے باہر آئیں گے تو سوائے افواہوں کی اور کچھ نہیں ہے اس میں صداقت کتنی ہے حقیقت کتنی ہے رانہ صاحب میں آپ ہی سے جاننا چاہوں تو مجھے مرتضی صلنگی صاحب کا نہیں پتا کیا انہیں پار ٹائم چیف جسریس بھی ہو گئے کیونکہ قانون کے فیصلے بھی انہوں نے تیہ کرنا ہے کہ دو سال بعد کون بہار ہوگا کون نہیں ہوگا آپ کا سودہ بگ گیا بھائی اب آپ جائیں جا کے گھر بیٹھیں لیکن کہتے نا ایک دفعہ جب چسکہ لگ جاتا بندے کو سیاست کا تو اسے بار نہیں آسکتا ٹھیک ہے جب وہ یہاں پہ تھے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کام کیا جب وزیر اطلاع تھے انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے ان کو کنٹی نیوٹی مل جاتی اب وہ ایک نئی چیز بھائی یہ عدالتوں کے کام ہیں آپ عدالتوں کو کرنے دیں اگر عدالتیں عمران خان کو رہا کرتی ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں کرتی تو تب بھی ٹھیک ہے صرف میڈیا میں ان رہنے کے ٹیک ٹیک بنیرے پہ بیٹھ کے کان میں کچھ کہ چلی گئی ہو ادر وائز وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ دو سال میں عمران خان رہا نہیں ہو سکتے اب جو ان کے کیسز کا معاملہ ہے عمران خان کے دو کیس خود رہ رہے ہیں یہ عدالتوں میں جائیں گے تو ہوا میں ایسے کر کے اڑ جائیں گے اللہ کرے کہ آمیر فاروق صاحب کے علاوہ کسی عدالت میں معاملہ چلا جائے تو ان کی کیا مقدمات کیا ایسے کر کے اڑ جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں کچھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہو اتنا گوڈ ویل جیسچر ہے یہ پاک فوج کی جانب سے سٹیردیشمنٹ کی جانب سے اور یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ہم یہ اگر بچے کسی کے اس میں آکے یہ کوئی بھی ویو میں ایسا ہو گیا تو ماف کرنا ریاست کا کام ریاست ماں ہے ریاست اپنے بچوں کو ماف کرتی ان کے فیوچر خراب نہیں کرتی تو بیس بندوں کو اگر ان کی سزا ماف کر دی گئی تو یہ بہت بڑا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست بچانے کے لیے ریاست کو آگے چلانے کے لیے تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے اور دوسی بات یہ مرتضی سولنگی صاحب آپ رسط دکھائیں کہ دو سال تک آپ کو یا تو کسی نے لکھ دے دیا یا آپ سکرپ پتا ہے اور آپ کے سال میں یہ ہونا ہے تو یہ سارا ڈراما کس چیز کا ہو رہا ہے مالک صاحب مرتضی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سو فیصد درست ہے یا پھر جو تحریک انصاف جس ڈگر پر چل پڑی ہے کیونکہ ہم آئے روز ان سے جڑے جو رہنما ہیں ایون کہ خان صاحب نے خود اڈیالا جل میں یہ کہا پانچ شئے ماہ کی صرف میری قید ہے اور اس کے بعد سلاح وں خوبی پیدا کرتے ہیں کیونکہ نیچرلی پولیٹیشن کے پاس اگر اپنے پولیٹیشن کوئی بھی ہو کر لوگوں کو یہ بتا دے کہ آنے والا جمعہ اس کا نہیں ہے وہ جیلوں میں بہرے کا مقدمات دیں گے لوگوں کا ریلیشن ہتم ہو جائے گا سنس ہتم ہو جائے گی تو یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو گا نواز شیئے نے اگلے افتے آنا تھا اگلے مینے آنا تھا اگلے آنگے پندر چھے جنہوں کے بعد آئیں گے آئے وہ تابی جب جنہوں نے بلانا تھا بلان لیا گفتگو ایک ہوتی ہے ریالیٹی پاکستان کی ریالیٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے یہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب غلط کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے رہے تھوڑے گن رہے گیا آتے ہیں خبر کی طرف خبر یہ ہے کہ یہ چیز کلیر ہے کہ یہ پولٹیکل سٹیٹپ مجھے لگتا ہے دو تین سال پہ بہت ہو جی میں آپ تین جی انڈکیٹر دے چھوٹے چھوٹے جو میں آپ بتانا جا کہ آپ سوژی رکھ جاتے ہیں وہاں سے پانچ بلین ڈالر کی آواز آگئی ہے پھر آپ آئی ایم ایف نے بھی آپ کو بلا لیا پتہ نہیں آج آج مزید میٹنگز ہوں گی میٹنگز ہوں گی آج اس وقت آج اس مہینے میں پڑھ رہا تھا کہ سکسٹین پرسن زیادہ مبادلہ برش جا ہے میں پھر پاتنک عوام کی بات نہیں رہا پاتنک عوام سب سے پیچھے ہمارے لئے سٹاوک چینج آپ کی ریکارڈ پہ جا رہی ہے ڈالر آپ نے چار پنچ مہینے سے دو سو اسی پہ فکس کیا ہو گا اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ اپنے لئے سسٹم بنایا اور مجھے لگتا ہے وہ دو سال لگیں تین سال لگیں اس میں مجھے کوئی چینج نظر نہیں آ رہی اس میں مجھے لگتا ہے کہ پیچی ایسی طرح اور غصے میں دے ہی کبھی ہو پائے گا مجھ نہیں لگتا کہ خان باہر آئے گا مجھ نہیں لگتا چلیں مالک صاحب آپ نے دورہ سعودی عرب کا ذکر کیا میں نواز شریف صاحب سے میں ڈسکس کر لیتی ہوں کہ دورہ سعودی عرب آخری عشرہ رمضان کا اور میا صاحب یہاں دوسری چیز یہ کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہے کہ میا صاحب جب آئے تھے تو بڑا شور میں چاہ تھا قوم کو نواز دو پہلے میں جو ارز کر رہا ہوں کہ پہلے ایک کمپین چلی بڑی کھہبی کہ قوم کو نواز دو اب آہستہ آہستہ دھبی آوازوں میں کمپین چل رہی ہے کہ میا صاحب کو لندن جانے دو اچھا اب قوم کو نواز دو اور میا صاحب کو لندن بھیج دو یہ اب نئی کمپین سامنے آنے لگی اور فرسٹریشن عمران خان کی جو جیل میں موجود ہے نا اور جیل میں جس کے اتنے مقدمات ہو گئے وہ کھلتا ہے وہ کھلتا ہے کبھی کوئی بیان دے کھلتا ہے کبھی کوئی بیان دے کھلتا ہے ایک بیان دیتا ہے اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف تو لگتا ہے اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف دے رہا ایکچولی وہ اپنے اردگیر جو آستین کے ساپ ہوتے ان کو چیلنج کر رہا اور وہ اپنا سارا کچھ کر رہا ہے دوسری تب میاں نواشیف صاحب ہیں جو آزاد ہیں بظاہر لیکن آزاد نہیں ہیں اچھا ان کا ڈپریشن بڑھتا جا رہے ہیں ان کے اردگیر جو لوگ تھے انہیں چن چن کے اس سسٹم سے دور کر دیا گیا جیسے عمران خان کو کہ لوگوں کو سسٹم سے دور کیے جارے لیکن وہ تو نہیں ہوئے وہ تو بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں پہنچ گئے سینٹ میں پہنچ گئے پنجاب کی حکومت سب کو پتہ کی حکومت کی حکومت شکار ہے گھر گئی گھر کے چراغ سے ٹھیک ہے ان کے سارے خواب شب شیف صاحب جو ہے اور نون اور شین کا جو ایشو ہے اب آنے والے چند دنوں میں وہ نظر آنا شروع ہو گیا دیکھیں نواشیر کے جو لوگ تھے رانہ سنواللہ صاحب تھے جعوی لطیف تھے خورم دستگیر تھے ساد رفیق تھے ان کو پارلیمنٹ میں آنے ہی نہیں دیا گیا اور رانہ سنواللہ کا لیکن یہ کہ جب بھی موقع ملے گا وہ بھی بولیں گے اور یہ سارے وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کیا نیریٹیو لے کے آگے چلیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاب کے ہمارے ساتھ ہو گیا تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اتنے چھونے کھاکے تھے اتنے مونے کھاکے تھے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا آپ جب لندن سے چلے تھے اور ہائی کمیشنر نے آپ کے کان میں کہتا یہ کہنا اور یہ نہیں کہنا وہاں سے لے کے اور ایک وہ غلام کبوتر کو یہ بٹھانے تک تب تک تو آپ بات شاہ تھے کہ آپ آتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور آپ گھر بیٹھ گئے آپ کے بیبسی کی انتہا یہ ہے کہ آپ نہ اپنی بیٹی کے خلاب پنجاب حکومت کے خلاب بول سکتے نہ وفا کے خلاب بول سکتے سوائے اس کے کہ آپ چھوپ روزہ رکھ لے لیکن میا صاحب بہت شدید ڈپریشن میں ہیں ان کے چند دنوں میں آپ اطلاع سنیں گے کہ ان کے صحت کے حاشر صاحب کی جانب سہی ہوگی اور وہ بھی ان قریب آنے والی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں لیکن بہت ساری ابھی آنا باقی ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو اور آخر کس طرح کی دھماکہ خیس پریس کانفرنس ہوگی کس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی دھماکہ جس سنتے تھے کہ عید سے پہلے خانسہ باہر ہوں گے ختونے جو سابق ہیں وہ بھی باہر ہوں گے یہ بھی ہو جگا سارا ہیسٹری نکال دو سال سے جو آپ جب سے آپ وہاں سے گھومت چلے ہیں ساردک ہے پھر آپ نے ملاک کالی بڑی پیان مبس چلے ہم آپ سال کی سال دے رہیں کہ مجھے کسی طرح چیز چیز نہیں چلتی ہم ہمارے بارے پہل سکتے ہیں ہمارا پہل چک دو سال میں جتنے بیان آتے بارہ چھے نواز شریف کبھی نہیں آگا بات بات آدم پاکستان جہاں پاکستان پاکستان پیدا مل چھوڑ دی چھوڑ دی نون نے کیا چیف کیا اور کونسی ایسی توپ چلا لینی تھی نوازی نے بزیرا سے بانکی دواف نہیں چلا سکتا کونسی ایسا مجھے مجھے آپ دونوں سے سوال ہیں مجھے بتا دیں کہ نوازی پاستان کو سکتا مالک صاحب یہ مایوسی اور تھوڑا سا دکھ چھوڑے نا پھر صاحب نے آئے پرس کانفرنس کریں بتائیں کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں شباشر صاحب کے ساتھ ساتھ نظر آئیں یہی نواز کی کام یہ بھی ہے کہ وہ میڈیا کے لیے ایسا فیش دے رہے ہیں کہ وہ تقریریں کرتے ہیں ایک بڑے سمیدلہ لوگ ہیں بڑے سمیدلہ لوگ ہیں یہ پاور کے لوگ ہیں پاور انہوں نے دے رہے ہیں اب آپ کہ جو مجھے کے وہ دپریس ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے وہ بہتر سال کا بندہ ہے سیر بند لگ رہے ہیں افتاریاں دے رہے ہیں تصویریں لگ رہی ہیں سب کوئی ٹھیک ہے بیٹی کے ساتھ فیتلا بات بھی جا رہے ہیں وہ اپنی جو ان کی چیئیمنٹ ہے وہ ساری چھلوش ہے رانا صاحب کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سنائیں سنائیں بات یہ ہے کہ ملک جو ہے نا یا تو اسے اب عید کی خوشی ہے اس لئے اس نے اس کا دماغ تھوڑا سا گھوم گیا ہے یا اس نے آج افتار کے بعد کوئی زیادہ کھا لیا ہے اس سے پوچھے کہ اگر اتنے ہی سادھو صاحب ہیں وہ کہ وہ اس پہ ہی راضی ہیں کہ میرا بھائی آگیا ہے میری تو لندازیاں کیا لینے آئے تھے عرب و روپے کی کمپین کس لئے چلائی تھی قوم کو نواز دو قوم کو یوں کر دو قوم کو فنا کر دو کیوں چلائی تھی عرب و روپے کی کمپین آپ نے میڈیا میں جھوک دی تھی لندن سے آپ چل کے اگر اتنے ہی سادھو ہیں اور اتنی سی بات پر مطمئن ہونے والے بکول میاں صاحب ملک صاحب کے کہ اس کو تو سب کچھ مل گیا نروان مل گیا اس کو تو تو پھر کس چیز کی وجہ سے وہ یہاں پہ آگے بیٹھے تھے پھر یہ مجھے بتائیں کس لئے الیکشن لڑے تھے گھر بیٹھ جاتے کہتے ہیں میرا پرا لڑے گا میری بیٹھی لڑے گی اور یہ جو وفاقی وزیر صاحب کا کوڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا قائد جب کہہ گا چھوڑ دیں گے اتنی آپ لوگوں کی مجال نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں چھوڑ دیں گے جنہوں نے ٹوکرا سر پہ آپ کے رکھا ہے نا وہ آپ کو ہلنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ان کو سودا غلط بیچا کہ ہم عمران کو پچھاڑ دیں گے عوام میں ہماری بڑی جڑے ہیں اور لوگوں نے جڑا وڑ کے صورتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے کا سودا بیچا کہ ہم آئیں گے اور آپ دیکھیں کہ میرا صاحب سڑک پہ آئے تو لوگ ایسے پاگلوں کی طرح کٹھے ہو جائیں گے ایک غلام کبوتر کے علاوہ کیا چیز کٹھی ہوئی یہ میرا مجھے ملک کیلی سمجھ آتی یہ جیبو غریب اس کی لوجک ہے کہ جی وہ یوں یوں تو پوچھے نا کہ کتنے عرب روپے کیوں خرچے تھے کیوں آئے پاکستان مالک صاحب آنکھیں چھکا رہے حقیقت سے یہ بھی بتا دے گا اس کے بعد بہت معلومات ہے بتا بہی نہیں نہیں اس کو بھی لگتا ہے بیچارے کو روزہ لگ رہے ہیں نہیں نہیں بتاو تمہیں اب بہت معلومات ہے ملک صاحب افتاری ہو گئی بھی ہے یہ پین پگر لو لکھتے جاؤ ایک بند ہے اس کو ایک سال پہلے اس پہ مقدمات ہیں اس کے بچوں پہ مقدمات ہیں اس کی بیٹی پہ مقدمات ہیں اس کے بائی پہ فرد شرم لگنے لگی ہے سارا کیس آپ کے سامنے ہیں اور وہ مفرور ہے پاکستانی دالتوں میں وانٹیڈ ہے پولیٹیکلی وہ ٹوٹل انیکٹیو ہے آپ کی ہائی کورڈ نے کہا یہ میڈیا پہ بھی نہیں آ سکتا آپ اس کا نام بھی نہیں لے سکتے وہ پارٹی کا بھی ایڈی ہے آج اس وقت اس کی سکی جو بیٹی ہے وہ پنجاب کی سی ایم ہے سکا اس کا بائی پاکستان کا وزیراعظم ہے دونوں اس کے بیٹے ہیں ان کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں اس پر اپنے سارے مقدمات نیٹ اینڈ کلین ہو گیا سارا پولیٹیکلی ختم ہو گیا یہ پوچھ رہے ہیں اس نے چیم کیا کیا یہ ہے اس کی چیمنٹ آج اس ملک میں اس پارٹی کی حکومت ہے اس کا وہ قائد ہے پنجاب میں اس کی حکومت ہے آپوزیشن کا ہائیڈ جس نے اس کا ایچیو آگے اتارنے دے اور جس نے آگے اپنا نرو نہیں دینا تھا آج وہ مسئلے اس کو پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے مکیل نہیں اندر آنے دیتے مجھے پریس سے نہیں بات کرنے دیتے اور مجھے پتاو اور کیا چیمنٹ ہوتی ہے جب آپ پتا دو ایک کیس ہی نیرا پوری پیمیلی پر جاتے تھے اٹھر کلیر ہو گیا پتا نہیں وزیرین ازبان کی کیا اس نے توپ چلانی تھی تو توپ نہیں چلانی تھی تو پھر کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کیوں کہہ دیتے ہیں پھر کیوں آئے تھے اور بیٹو سن لو میری بات سن لو ذرا آرام سے جن چیزوں کو تم اچیمنٹ کہہ رہے ہو نا تاریخ میں وہ شرمناک حرکات ہیں جس طرح آپ نے جوڈیشی کو استعمال کر کے اپنے اوپر مقدمات ختم کرائے جس طرح آپ لوگوں نے حکومتیں لیں اور عوام کے مینڈڈ کو کچھلا تاریخ معاف نہیں کرے گی اگر تم اس کو اچیمنٹ کہہ رہے ہو نا تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر تم ان چیزوں کو جس پہ شرم آنی چاہیے ان کو اچیمنٹ کہہ رہے ہو بہت بڑی اچیمنٹ ہے کہ آپ کے اوپر عدالتوں کے مقدماتوں سزائیں ہو اور آپ مل ملا کے وہ مقدمات ختم کرا کے کہیں دیکھیں جی ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا پھر یہ جو پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں جو بیچارے جیلوں کے اندر ہیں ان کا کیا قصور ہے اگر ایک طاقتور آ کے سسٹم سے مل کے اپنے مقدمات اور اپنے بچوں کے مقدمات ختم کرا دیتا ہے اور کہتا ہے تاریمہار کے دیکھو میں نے کارنامہ انجام دیا یہ کارنامہ ہے شرم آنی چاہیے اس کے اوپر یہ تم شرم یہ ہے جو تم پاکستانی شہاست کی بات کر رہے ہو بانو کسی ایک کا مجھے ناول دن آرہی ہے تاریخ تاریخ یہ کوئی ہم پہ پنجابی نیورسٹی نہیں بیٹھے ریالیٹی کی بات کا کر رہا ہوں کہ اس کی یہ جیمیٹس ہیں یہ تمہیں نہیں نظر آرہی تمہیں چلے جا رہے ہو نہیں ملک صاحب آپ خود جسٹیفائی کریں شیس کو کہ پچاس روپے کے سٹام پیپر پر جانے والا ایک شخص اور جس شخص پر فردے جرم آئد ہونا تھی اسی دن اس شخص کو وزیراعظم بن جانا یہ ہماری سسٹم کو ایکسپوز نہیں کرتا یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں وہی بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمیں میرے آٹھ سٹ کر رہے ہیں یہ ہم نظام پر فخر نہیں کرنا چاہیے اسے اسی س Bergman کے نام کے اپر نہیں ہمیں منت HQ کرنا چاہیے اور اسی طرح ہی ہمیں سیاستدان چاہیے مجھے بریک انانس کرنا ہے بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بجلی کتنی مہنگی ہو چکی ہے اور آنے والے ٹائب میں مزید مہنگائی کتنی بڑھے گی بات اس پر لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے گیس کی قیمتیں پانی کی قیمتیں تو پہلے ہی کنٹرول سے باہر تھیں رانہ صاحب حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں حکومت سے کچھ نہیں ٹیکل ہو پارا نہیں معیشت کے حالات ٹھیک ہو پارے نظریں ہماری سعودی عرب پر ٹکی ہیں سعودی عرب کے پاس سوائے ہمیں تسلیہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہم نے دیکھا پانچ عرب کا ڈالر کا جو ایک معایدہ ہے اس کے صرف وعدے اور صرف یہ تسلیہ کے ہو جائے گا لیکن اصل میں ہوا کچھ نہیں کہیں سے انویسٹمنٹ نہیں کہیں سے امداد نہیں کچھ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا سب کچھ وہ جو معایدہ ہے نا وہ وہ معایدے ہیں جو آلریڈی موجود ہیں وہ کوئی نیا معایدہ نہیں ہے اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اسے جلد مکمل کرنے پر اتفاق ہوا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ سکت ملمایہ ہمیں ابھی ادھر ہی رکھا ہوا ہے کہ ابھی اتفاق ہوا ہے اور اچھا ہے وہاں کو پناہ چلے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ملک صاحب کہہ رہے نا کہ یہ دیاست دو تین سال اسی نظام کو چلانا چاہ رہی ہے لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ مہنگائی اتنی نہ بڑھ جائے کہ عوام باہر نکل آئیں عوام رییکٹ کرنا شروع کر دیں آج رات کو باہر نکلیں اور جائیں ذرا بزاروں میں سالہ آپ کو دو قسم کے چہرے نظر آئیں گے مایوس اداس بے بس چہرے جو اپنے بچوں کو عید کے لیے نئے کپڑے نہیں دلا سکتے وہ چہرے جو صبح اپنے بچوں کو کھانے کے لیے کوئی ایک اچھی ڈش نہیں بنا سکتے وہ چہرے جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عید ان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے بے شک لوگ گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو ختم ہو گئے ہیں ان کے بچوں کے پاس پہلنے کے کپڑے نہیں رہے ہیں ایسے ہی ہے وہ بجلی کے بل نہیں دیتے ہیں ان کی بجلی کٹ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ گیس کا بل نہیں دیتے ہیں ان کا گیس کٹ جاتا ہے وہ ایک ایسے گھر کے اندر قید ہیں جہاں پہ صرف بھوک اور موت ناشتی ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتوہ دیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے خوابوں کو سسکتے ہوئے مرتوہ دیکھتے ہیں اس ملک کے حکمران پچاس پچاس لوگوں کو لے کے سرکاری خزانے کے اوپر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں ہماری عدالتوں کا حال دیکھیں ہماری عدالتوں میں سپریم کورٹ میں ایک سو دو سو ہائی کورٹ میں سات سو بیالیس اور ڈیفرنٹ ٹربینلز میں سترہ سو ٹیکسیز کے کیسیز پڑھیں جن پہ سٹے ہوا وہ ہے اور کتنا بنتا ہے وہ ٹیکس دو ہزار پانچ سو چوالیس ارب روپے کے ٹیکسیز کے کیسیز ہیں جو سٹے کے اوپر چل رہے ہیں ایرز میں کون ہے موبائل کمپنیوں کے تین سو ارب ہیں ٹیک ہے ریل سٹیٹ کے پانچ سو ارب ہیں تباکو انڈسٹری کے دو سو چالیس ارب ہیں فارماسیوٹیکل کے پینسٹ ارب ہیں چائے انڈسٹری کے پینسٹالیس ارب ہیں یہ ٹیکسیز یہ وہ ہیں جو ان نیجر پاور کمپنیوں نے چار سو اٹھانوے ارب کے ٹیکس جو ہیں اس کے اندر چیزیں آگے پیشے کیوئی ہیں یہ ٹوٹل کوئی ایک ہزار ارب روپے کے ٹیکسیز ہی جو قوم کے اندر پھسے ہوئے ہیں آپ قوم کو بیوکوب بنا رہے ہیں خالی دوروں سے آنیاں جانیوں سے روز نے یہ کہانی سنا دیتے ہیں آپ بھائی لوگ بکا مر رہے ہیں لوگوں کے پر کھانے کو نہیں رہا لوگوں کے پر زندہ رہنے کا جواز نہیں رہا لوگ ایڈیاں رگڑ رہے ہیں خدا کی قسم ایڈیاں رگڑ رہے ہیں آپ بیٹھے میں تین سال کا انتظام ہو گیا ہے نواز شیف نے بہت بڑا کارنامان جام دے دیا اپنے کیسز ختم کرا لیا یہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر آپ نے فوری طور پر کوئی ایسا کام نہ کیا تو یہ اس ملک میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں لوگ باہر نکل آئے اور باہر نکل آئے نا تو یہ جو اوچھے تختوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا بڑے بڑے محل بنا کے کوئی کسی کی خیر نہیں ہونی مالک صاحب خاجہ آسف صاحب نے ہائی الڑٹ تو کری دیا ہے کہ ملک تو دیوالیا ہو چکا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب جاتے ضرور ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب محمد بن سلمان سے ملاقات ہوتی ضرور ہے لیکن کہیں سے کوئی اچھی خبر لے کر واپس نہیں آتے کچھ نظر نہیں آرہا کوئی امید نہیں ہے انویسٹرز سارے مایوس ہیں امداد بلکل بند ہے اور ملک کا یہ صورتحال ہے ملک کے اندر کہ چینی مافیا اپنے اروج پر آٹا مافیا اپنے اروج پر اور بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائے گی اور گیس اور پانی پیٹرل کی قیمتیں آپ کے پہلے ہی سامنے ہیں کیسے گزر بسر ہوگا آم آدمی کا اگر آم آدمی کی بات کیجئے میں نے جتنی بھی پہلے باتیں کی تھی وہ میں نے سرکار کی ریاستی اور طاقتوروں کی بات کی تھی عوام کے لیے تو بہت ہی رکھ پر ہی کہانی ہے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا ایک مقدس دن میں ہم جانے لگے ہیں اور ہم کیا بجائے خوشیاں شیئر کرنے کے بجائے ہم کو اچھی باتیں کرتے ہیں مطلب پوزیٹیو چیزیں چھوڑے ہم کی سک کی بات کریں اوفیشلی ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں پچاس فیصد چیز بینک لیا ہے وہ آپ کی توا نہیں ہے آج کا جو انسان ہے آج کا انسان پہلے کرونوں سال انسان اس پہ کھڑا رہا کہ زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے دوب چاہیے چیزیں 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 دے گی کی مگر میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں آج کا جو دوبارہ چیزیں اس میں دو چیزیں ایڈ ہو گیا ہیں بجلی اور آپ کا پیٹرل اب پانچ چیزیں کے لیے انسان زندہ نہیں رہا اب دو چیزیں جو میں آپ کو کنا رہا ہوں بجلی اور آپ کا پیٹرل اگر آپ کی سامنے تانگیں ہیں اور آنکھیں ہیں 50 فیصد میں میں گائی کی بات کر رہا ہوں سور پہ کی جیزیں دیرہ سوڑ پہ کی ایک سال بھی گزرتا نہیں ہے ملک صاحب یہ دو مہینوں میں ہی گیم بدل جاتی ہے بدل جاتی ہے اور کمال کی بات ہے ہم جنرلیست ہیں مجھے نہیں آپ یاد رہتا کہ کب کب اتنی بار بجلی بڑھتی ہے کہ یاد دماغ کو اڑ جاتا ہے کہ کب بڑی کی کب بڑھتی ہے میں گزاری یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو پاکستانی شہری ہے وہ بچارہ ایک مظلوم کہتی ہوئن گیا اگر اس نے حوا کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ لاہور پہ ہیں تو لاہور اکشر و پیش بہت پلوٹڈ سٹیٹیج میں ہوتا ہے ابھی بھی تین جات دوائی ہیں میک ہانتی کر لیتا ہے یا رانہ کر لیتا ہے ہوا کی حال کر دیا دوب آپ کی پلوشن میں آپ کے سامنے ہے پانی آپ پورے پاکستان میں ایک شہر نہیں ہے جہاں آپ کہہ سکیں گے یہ پانی آپ جو نل والا پانی نلکے والا پی لیں تو آپ نے دو چیزیں مہنگائی کر دی مینٹلی آپ دپریس ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں عام آدمی کے لیے کوئی نام مستقبل کریم ہے مجھے کوئی حبر نظر نہیں آ رہی اس کا ایک ہی دشمن ہے وہ ہے مہنگائی اور بروزگاری جو پاکستان کی وہ سیونشمنٹ کرتے ہیں وہ پیپس پارٹی کرتے ہیں وہ عمران ہان کرتے ہیں وہ نواز کرتے ہیں وہ ہی ہیرو کا ملک صاحب درائی میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ہی کومنٹ لینا چاہ رہا ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اگلے دو تین سال اسی طرح چلے گا تو اس میں تو عوام مرتی رہے گی ہے کیونکہ سکھ کا سانس بھی ملے گا کسی کو نہیں نہیں سکھ کا سانس نہیں ہے میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے دو آپ کو انڈیکیٹر بتا دی ہیں یہاں تو آپ مالک صاحب جن لوگوں سے نہیں چلتی حکومت جن لوگوں کے اوپر زبردستی مسلط کر دی گئی ہے یہ حکومت وہ ہاتھ کڑے کر دیں معافی مانگ لیں عوام سے کہ نہیں ہے ہمارے بس کی بات یا مزید چاہیے ملک ملک بتائے گا یہ مجبوری میں باندھ کے لوگ رہیں گے مجبوری میں ان کو دباؤ میں رکھیں گے میں آپ کو اپنے بڑے بائی کا نے کمنٹ دینا چاہ رہا ہوں جو مجھے تین چار دن سے مجھے بڑا تکلیف میں ہوں تو وہ مجھے کہنے لگا میں نے کہا یار آج کل تو گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہے لازل ہے ربزان کے ہر بندہ نہ دیکھ رہا ہے باہو جی باہو جی مجھے دے دیں مجھے دیں تو اس نے بڑی ایک تکلیف سے بات کی تو وہ مجھے کہتا ہے یا جب ہم چھوٹے تھے جو لوگ غریب تھے پاکستان میں وہ عزت دار ہوا کرتے تھے سارے غریب فقیر بن گئے ہیں یہ اتنی تکلیف سے اس نے بات مجھے کہی پہلے کبھی جو غریب لوگ تھے آپ کو سلام کرتے تھے باہو جی ادھا رہی ہے اللہ تانکوش رکھے مطلب تھا کہ مجھے کچھ ادھا آپ ہیلپ کرتے تھے اب وہ گرے بان پکڑتے ہیں مطلب آپ شرم جاتے ہیں آپ جو اتنے غریب تھے میں ہر جگہ ہو گئے ہیں تو اچھا بہتا ہے میڈل کلاس تو ختم ہو گئی اور اید لوگ تو پاکستان میں اید بھی نہیں مناتے وہ باہت چلے لے جاتے ہیں ان کی تو ویسے روز اید ہوتی ہے یار تو غریب آدمی کے لئے کوئی خبر نہیں ہے میں آپ کو بلکل دل سے یہ بات بتا رہا ہوں چلے مجھے سانا کیوان کو تاہر ملک صاحب کو رانے سار صاحب کو ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا جی جی کہ دیکھیں صوبہ اید ہے اور یا ہوتی ہے ہاں بھی کیا تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بدل دیں لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے اگر ہم ان لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا آج کے دن خوشی لے آئیں کوئی تھوڑا سا اپنے ایکٹ سے ان کی زندگی میں ریلیف دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عبادت کی پورے مہینے وہ تو اللہ نے قبول کرنی ہے یہ عبادت جو ہے نا یہ فوری طور پر قبول ہوگی میری آپ سے درخواست ہے کہ اسی اید پہ اپنے ارد گرد وہ لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور جن کے مسائل بہت زیادہ ہیں ان پہ ضرور محبت کیجئے جو اصل حق دار ہیں ان تک ان کا حق پہن جائے اسی میں خدا کی رضا ہے اور اسی میں ہی آپ لوگوں کا بڑکپن بھی ہے اور ثواب کمانے کا بہترین طریقہ مجھے سنہ کی آوان کو تاہر مالک صاحب کو عصاران صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ